ہی گائز ویڈیو میں میں چکن کے کرتے کے لیے ایک سندر سا نیک ڈیزائن بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے فیوز پیپر لیا ہے اور اسے بیچ میں سے فول کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ایک راؤنڈ نیک بنائیں گے تو نیک کی چوڑائی میں لے رہی ہوں تین انچ اور لمبائی میں لے رہی ہوں تقریباً آٹھ انچ کیونکہ مجھے گلہ ساڑھے ساٹھ انچ لمبا تیار چاہیے تو میں آٹھ انچ لے رہی ہوں اب اس گلے کو میں نے نیچے سے ہلکی سی ایک وی شیپ دے دی ہے آپ چاہے تو وہ پورا گول گلہ بھی کٹ کر سکتے ہیں اب اسے یہاں سے بھی ہم کٹ کر لیں گے اور اب اس گلے کے اوپر ہم کپڑا چپکائیں گے پریس کی ہلپ سے اس کے اوپر کپڑا چپکائیں گے اور ایکسٹر کپڑا کٹ کر لیں گے اب یہاں پر میں نے کپڑے کی ایک پٹی کو فیوز پیپر کے ساتھ چپکا لیا ہے اس کو تھوڑا میں نے سٹیف کر لیا ہے اس پٹی کی لمبائی ہے تقریبا 14 انچ اور اس کی چوڑائی ہے 2.5 انچ اور ساتھی ایک اور فیوز پیپر ہمیں لینا ہے 15 انچ لمبا اور 5 انچ چوڑا اسے بیچ میں سے فولڈ کریں گے اور گلے کے پینل کے لیے ہمیں ایک شیپ کٹ کرنی ہے تو 1.1 انچ کی چوڑائی پر تھوڑی تھوڑی دوری پر اس طرح نشان لگائیں گے اس طرح سے اور اب ایک سکیل کی ہیلپ سے ان ڈوٹس کو آپس میں جوڑ دیں گے اس طرح پینل کی لمبائی ہمیں تقریبا 13 انچ چاہیے یعنی کہ 13 انچ اور اس طریقے سے ہم یہ پینل ڈرو کر دیں گے اب ہم اس کو کٹ کریں گے اور سائیڈ سے بھی ہم اس کو کٹ کر کے سیدھا کر دیں گے اور اس پینل کو بھی ہم کپڑے کے ساتھ اچھے سے چپکا لیں گے اس طرح سے پریس کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے چپکا لیں گے تو یہاں پر گلے کے ڈیزائن کے لیے میں نے یہ راؤن نیک ایک پٹی اور ایک پینل تیار کر لیا ہے کٹ کر کے ساتھی میں میں نے کچھ سکوئر پیسز کٹ کی ہیں فیبرک کے وائٹ اور بلو کیونکہ بلو کلر کی میری کرتی ہے اور وائٹ کلر کی سلوار ہے تو تقریبا 1.5 انچ بائی 1.5 انچ کے میں نے یہ سکوئر پیسز کٹ کی ہیں اب ہم اس طریقے سے ان کے ٹرائنگلز بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور پریس کر لیں گے اسی طرح سے ہم وائٹ والا پیس بھی بیچ میں سے فولڈ کریں گے اب ہم ان دونوں پیسز کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے یہ دیکھیں کہ وائٹ والا پیس تھوڑا سا اوپر کی طرف نظر آئے اب اس کا سینٹر بنائیں گے اور اس طریقے سے ہم اسے فولڈ کر کے ایک ٹرائنگلر شیپ بنا دیں گے اور اسی طرح سے ہم باقی سارے ٹرائنگلز بھی بنا کر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے دونوں پیسز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے فولڈ کریں گے تو یہ ہمارا ایک اور ٹرائنگل بن کے تیار ہو گیا ہے اور اسی طرح سے ہمیں سبھی ٹرائنگلز بنا کر تیار کرنے ہیں اس ڈیزائن کے لئے تقریبا ہمیں درس ٹرائنگلز چاہیے تو یہاں پر میں نے پٹی کو بیچ میں سے فولڈ کر لیا ہے اور ایک کریز بنا لی ہے آپ چاہے تو یہاں پر پریس بھی کر سکتے ہیں اب اس پٹی کے ایک طرف ہم ٹرائنگلز کو لگانا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سارے ٹرائنگلز اسی طرح بنا کر پریس کر کے تیار کر لیا ہے اب ہم ایک ایک ٹرائنگل کو اس طرح سے لگائیں گے اوپر سے تقریباً ایک انچ کپڑا چھوڑ دیں گے اور پھر ہم یہ ٹرائنگلز لگانا شروع کریں گے اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم ان ٹرائنگلز کو لگائیں گے اس طرح سے اور اس کی دوسری طرف بھی ہم اسی طرح ٹرائنگلز لگائیں گے اور لگاتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ دونوں ٹرائنگلز کی نوک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اس طرح سے رکھ کے ہم ان کو ستج کریں گے کہ اس جیزائن میں بلکل سمیٹری آ جائے اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے ان کی نوک تو اس طرح سے سارے کی سارے ٹرائنگلز میں نے اٹیچ کر دیئے ہیں اب ہم گلے کا نشان لگائیں گے کرتی کی فرنٹ حصے پر جو کی آٹھ ہنچ پہ ہے اور اب ہم اس پینل کا ایکسٹرا کپڑا اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور اس طریقے سے سلائی لگائیں گے اس طریقے سے ہم اس کے اوپر کچھا ٹانکہ لگا کے اس کو فولڈ کریں گے اور اب جو ہم نے کرتے کے اوپر نشان لگائے تھا اس کے اوپر ہمیں اس کو سلنا ہے اس کا سینٹر مارک کھٹ لیں گے اس طرح سے تو سینٹر میں کریز بنا لیں گے آپ چاہے تو پریس بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس پینل کو نشان سے تھوڑا سا اوپر رکھیں گے تقریباً ایک انچ اوپر ہم اس کو رکھیں گے اس طرح سے اور سب سے پہلی سلائی ہم سینٹر میں لگا کے اس کو سکیور کر لیں گے تاکہ اپنے جگہ سے ہیلے نہیں اب ہم یہ سلائی اس کے چاروں طرف لگائیں گے فیوس پیپر کے بلکل ساتھ ساتھ ہمیں سلائی لگانی ہے جس طرح سے ہم گلہ بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں اس کو سلنا ہے تو باریک بکیے سے میں نے یہاں پر سلائی لگا لی ہے اب ہم اس کے اندر والا ایکسٹرا کپڑا کٹ کریں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کریں گے بیچ میں سے ہم اس کو کٹ کرنا شروع کر دیں گے تقریباً آدھا آدھا انچ چھوڑ کے باقی سارا فیبرک ہم اندر سے کٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کے کونے پر اس طرح سے نوچز لگائیں گے اور اسی طرح سے ہم نوچز اوپر کی طرف بھی لگائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں نوچز لگانے ہیں تاکہ یہ ایزیلی پلٹ جائے اب ہم اسے پلٹ دیں گے اس طرح سے اور ایک کچھا ڈنگا لگائیں گے اس طریقے سے اس طرح سے ہم یہ پینل بنا کے تیار کر لیں گے اب جو ہم نے پٹی کے اوپر ڈیزائن بنایا تھا اسے ہمیں اس پینل کے بیچ میں رکھنا ہے اس طرح سے ہمیں اس کو رکھنا ہے اور اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ پٹی ہم نیچے دبا دیں گے اور اس کے اوپر ہم باریک بکھیے سے سلائی لگائیں گے اس طرح سے تو یہ ڈیزائن ہمارا بن گیا اب ہم اس کے اوپر گلہ بنائیں گے تو یہ جو گلہ ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا اس کا ایکسٹر کپڑا ہم اندر کی طرف موڑ کے سلائی لگائیں گے اور اسے بلکل کرتی کے سینٹر میں ہمیں رکھنا ہے اور جیسے ہم نورمل گلہ بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمیں اس کلے کو بنانا ہے اس طرح سے اب اس کے اندر سے ہم ایکسٹر کپڑا کٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے نوچز لگائیں گے اس طرح اور اسے پلٹ دیں گے اس طریقے سے اور پلٹ کے ہم اس کے اوپر ایک کچھا ٹنکہ لگائیں گے بعد میں ہم اس کے نیچے ترپائی کر دیں گے اور یہ کچھا ٹنکہ نکال دیں گے اب ہم ان دونوں ٹرینگلز کے بیچ میں ایک ایک موٹی لگائیں گے یہاں پر میں نے وائٹ کلر کے پلٹ لیے ہیں جو کہ میں ان دونوں ٹرینگلز کے بیچ میں اس طرح سے لگا رہی ہوں اس طرح سے پلٹ لگانے پر اور یہ اٹھے ہوئے ٹرینگل بھی دب جائیں گے اور ساتھ ہی ایک بہت سندر سا ڈیزائن یہاں پر create ہو جائے گا آپ موٹی کا رنگ اپنے کرتے کے رنگ کے حساب سے لے سکتے ہیں بزار میں ہر کلر میں موٹی مل جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہ موٹی اٹیچ کر دیں گے اس کے اوپر اور سارے کے سارے ٹرینگلز پر ہم اسی طرح سے موٹی اٹیچ کریں گے تو یہاں پر موٹی میں نے اٹیچ کر دیا ہے اور گلے کا یہ ڈیزائن بن کر تیار ہو چکا ہے تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے ویڈیوز کے ریگولر اپ ڈیٹس مل سکیں ساتھ ہی آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے دسکرپشن باکس میں دیا ہے تو گائز thank you so much for watching bye bye